خداون یاکوب کو دکھائی دیا اور پھر سب رسولوں کو آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنٹیوں کے نام پندرہ باپ ایک تا آٹھ آئٹم قدسہ اے بھائیو میں تمہیں اس انجیل کی بات جتاتا ہوں جو میں نے تمہیں سنائی تھی اور جو تم نے قبول بھی کی تھی اور جس میں قائم ہو اور جس کے سبب سے تم نجات پاتے ہو بشرتے کہ جس طور پر میں نے تمہیں واز کیا تم اسے اسی طور پر مانو نہیں تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے کیونکہ سب سے اول میں نے وہی بات تم کو پہنچا دی جو مجھے بھی پہنچی تھی کہ مسیح نوشتوں کے موافق ہمارے گناہوں کے واسطے موا اور دفن کیا گیا اور تیسرے دن نوشتوں کے موافق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا اس کے بعد پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا اکثر ان میں سے اب تک زندہ ہیں اور بعض سو گئے ہیں پھر یاکوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھے بھی دکھائی دیا جو گویا ادورے دنوں میں پیدا ہوا ہوں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور انیس جماعیتی جواب حالیلویہ افلاق خدا کا جلال بیان کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری کی حبر دیتی ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے جماعیتی جواب حالیلویہ کوئی کلام نہیں کوئی تقریر نہیں جس کی آواز سنائی نہ دے ان کی گویائی تمام زمین پر اور ان کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہے جماعیتی جواب حالیلویہ خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو چودمہ باپ اس کی چھٹی آیت سے چودمی آیت اس وقت یسو نے تومہ سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے تو اسے دیکھا ہے فیلبوس نے اسے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لئے بس ہے یسو نے اسے کہا اے فیلبوس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو ابھی تک مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے نہیں تو کاموں ہی کے سباب سے یقین کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہ ہی کروں گا انجیل امکدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو